ہر اس قوم کا حشر ہوگا جو وقت کے فیرونوں کو چیلنج کرنے کے بجائے ان سے عمل مذاکرات کرتی ہے یہ سمجھ کر کہ میں بچ جاؤں جب ان ظالموں نے افغانستان پر حملہ کیا تو تم تماشا دیکھتے رہے انہوں نے عراق پر حملہ کیا تو تم تماشا دیکھتے رہے انہوں نے شام پر حملہ کیا لاکھوں مسلمان زباہ کیے لاکھوں کرونوں کو حجرت پر مجبور کیا تم تماشا دیکھتے رہے انہوں نے لیبیا پر حملہ کیا اس کو تباہ و برباد کرتے رکھ دیا لاکھوں مسلمان قتل کیے حکمران کو اس کے سولی چڑھایا تم تماشا دیکھتے رہے انہوں نے یمن پر حملہ کیا اس کو کھنڈر بنا دیا لاکھوں مسلمان بھوکے پیاسے مر گئے قتل کر دی گئے تم تماشا دیکھتے رہے تمہارے خیال میں مقافات عمل نہیں ہوگا تمہارے خیال میں اللہ تمہارے لئے ہلاکو خان تیار نہیں کر رہا ہے تمہارے خیال میں تم یہی بغیرتی دکھاتے رہو گئے ہمیشہ اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہو پوری مسلمان دنیا میں ہلاکوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں سوائے پاکستان کے کیوں ساری سیاسی جماعتیں جو حکمرانی حق سمجھتی ہیں پاکستان کا آج ان سب پر فالج گرا ہوا ہے بغیرتی اور بے شرمی کی آخری حدیں بھی یہ حکومت یہ ریاست یہ قوم یہ اشرافیہ یہ علماء پار کر چکے ہیں اور یہ عوام جس کو کوئی فرق ہی نہیں پار مگر تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ نوٹ نہیں کر رہا کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ اللہ تمہارے لئے فیصلے لکھ نہیں رہا کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ تم اللہ کی ایسی محبوب قوم ہو کہ تم جو مرضی یہودیوں کی طرح گناہ کرتے رو تم پر عذاب نہیں آئے گا سب سے زیادہ عذاب مسلمانوں پر آئے گا جن کو اللہ کہتا وہ تم کو بدل کے دوسری قوم میں لے آئے گا تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ کرو گے جب تم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو جاؤں جب اللہ کے کسی کام کے نہ رہو پھر وہ تمہیں بدل دیتا جیسے اہلِ بغداد کو بدلہ تھا اللہ کو شیر اور تلیر مسلمان چاہیے جو تلوار سے اس کے دین کے حفاظت وہ مسلمان جو تلوار نکال کر سیدی رسول اللہ کے دین کے حفاظت نہیں کرتا اللہ کو اس کی کوئی احایت نہیں کرتا اللہ کو تمہارے علم و فنون کی تمہارے کلچر کی تمہارے ثقافت کی تمہاری زبانوں کی تمہارے آٹھ کی تمہارے ریسرچ کی اور کوئی حفاظت نہیں کر سکتے سیدی رسول اللہ کی عمد جس کے ٹکڑے ٹکڑی کیے جارہے حقیقی معنی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے جب تم اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے خرافات بکنے کے لیے فوشل میڈیا پر بیٹھ سکتے ہو تو سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع کے لیے اور یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے ایک ایک بچہ وہاں پوچھ رہا ہے امت سے بے ایے زمبے خطلت مجھے کس جرم میں پتہ سکتے ہیں میں نے کیا کیا آج یہ بغیرت کہتے ہیں کہ جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں واللہ تم لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں تمام دنیا کی مسلمان ممالک کی فوجیں کوئی ایک فوج بھی اس وقت بیت المقتد شریف اور مسجد اقصہ اور فلسطینیوں کے دفاع کے لیے نہیں کریں مسجد اقصہ والے انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں ان کو تیدی رسول اللہ نے بھی جرد اطاف فرمائی ہوں وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے آزمائش تمہاری ہیں مرنا تو سب میں ہے وہ یہودی بھی مرے گا جو ان پر بم گرا رہا ہے وہ مجاہد بھی شہید ہوگا جو اس کے خلاف نظامت کر رہا ہے دنیا کے بدکرین کافروں کے خلاف لڑنے والی شخص مرو گے تو تم بھی جو اپنے بستر پر بیماری کی حالت میں مارے جاؤ گے موت سے فرار تو کسی کنے گے تو ذلت و رسوائی اور خواری کی زندگی بیزتی کی زندگی برداشت کیسے کرتے ہیں پاکستان چاہے یا نہ چاہے اللہ نے اس کو غزوہ ہند کے لئے تیار کیا ہے پاکستانیوں سے تو اللہ غزوہ ہند کی دیوپی لے گا ان کو مشرقوں کے خلاف لڑنا پڑے گا پاکستانی بھی گناہ کار ہے پاک فوج بھی گناہ کار ہے مگر پاک فوج سے اللہ کفارہ لے گا غزوہ ہند ان کو بہت بھاری قربانیاں دینی پڑے گی اپنے ان تمام گناہوں کا کفارہ جو یہ معذنی میں کرتے آئے ہیں اللہ اس فوج کو پاک کرے گا اس کا خون بہا دے لیکن جس طرح اللہ نے ماضی میں اس فوج سے کام لیا تھا اسرائیلیوں کو مار کے گرانے کا اسرائیلیوں کے خلاف لڑنے کا اللہ کرے کہ آج ان کو توفیق ہو کے آج جاتی یہ فلسطین کے مسلمانوں کی اسی طرح مدد کرے جیسے ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں تم کس بات کی شرم کرتے ہو اگر خفیہ طور پر تم کوئی مدد کر بھی رہے ہو تو خفیہ کیوں کر رہے ہو کھل کے کرو کیونکہ یہودی کھن کر ہمارے خلاف لڑتا ہے اللہ رحم فرمائے اس امت پر جس کو اس کے زلیل اور ناپاک حکمرانوں نے فروغ کر دیا انہا لیلہ و انہا لیہ راکھے موسیقی